بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہد امین ہے اور میں اسلامباد کالج برائی طلبہ جی سکس تری میں اردو کا پروفیسر ہوں آج سے ہم بارویں جماعت کے لیے آن لائن لیکچرز کا آغاز کر رہی ہیں یہ ریکارڈڈ لیکچرز جو ہیں آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے جو کہ اسلامباد کالج برائی طلبہ کی ویب سائٹ پر بھی ڈسپلی کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ صرف اس سے مستفید ہوں گے اسلامباد کالج برائی طلبہ کے طالب علم بلکہ یہ چونکہ یوٹیوب پر لیکچرز جا رہی ہیں تو تمام جو اسلامباد یا وفاقی دارال حکومت اور اس سے ملحقہ جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں فیڈل بورٹ سے ان کے لیے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے وہ استفادہ کر سکیں اور سب سے پہلے جو ہم آغاز کریں گے بارویں جماعت کے اس لیکچر کا وہ ہے پہلا سبق ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم جو ہے وہ سبق شبلی نمانی نے تحلیل کیا ہے اور اگر آپ بورٹ پر دیکھ سکیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سبق جن شخصیت نے تصنیف کیا ہے ان کی تاریخ میں اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور انتہائی قدر و کامت کے حامل ہیں مولانا شبلی نمانی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تحریک سرسید کے جو چند نمائیاں جید ساتھی تھے جن میں ڈپٹی نظیر احمد شامل ہیں اردو کے پہلے ناول نگار ہیں خود سرسید عبد خان اور ان کے ساتھ شبلی نمانی شبلی نمانی کی بہت ہی متنبوے شخصیت ہے ان کی شخصیت کے جہاں بہت سارے پہلو ہیں ان میں سب سے نمائیاں پہلو جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے بطور سیرت نگار کہ شبلی نمانی نے اردو میں سیرت النبی کے نام سے جو کتاب تصنیف کی جس کی چھے جلدے ہیں اتدائی طور پر دو جلدے مولانا شبلی نمانی نے تصنیف کی تھی اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو باقی جو چار جلدے ہیں وہ ان کے شاگرد جو کہ خود بہت بڑے عالم ہیں سید سلمان ندوی انہوں نے اس کام کو مکمل کیا اس کے علاوہ ان کی ایک اور شخصیت کا جو پہلو ہے وہ ہے بطور سبانہ نگار سبانہ نگاری اس عمل کو کہتے ہیں کہ کسی اور کے حالات زندگی لکھے جائیں اگر خود کوئی شخص اپنے حالات زندگی لکھتا ہے تو وہ آپ بیتی کہلاتی ہے اور اگر کسی اور کے حالات زندگی لکھے جائیں تو وہ سبانہ نگاری کی زیل میں آتا ہے سبانہ نگاری کے طور پہ اگر ہم ان کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو المامون کے نام سے ان کی کتاب ہے الفاروق کے نام سے کتاب ہے المامون جو ہے اباسی کلیفہ معامون و رشید پہ کتاب لکھی ہے اور الفاروق جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کی شخصیت کے محاسن کا احاطہ کرتی ہے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو تاریخ میں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں اور اس پہ یقیناً کما حق کو ہو طور پہ شیبی نعمانی نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے علاوہ الغزالی امام غزالی رحمت اللہ علیہ پہ بھی ان کی کتاب ہے اور سیرت النعمان کے نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سوانے کا تذکرہ کرتی ہے جہاں تک شائری کا تعلق ہے شائر بھی تھے اور بہت اچھے شعرات میں ان کا شمار ہوتا تھا علامہ اقبال کے ذاتی دوست تھے اور ان کے ساتھ بہت مراسم تھے اور ان کے خطوط بھی بہت علامہ اقبال کے ساتھ خطو کتابت بھی جاری رہتی تھی تو یہ وہ تمام ان کی شخصیت کے پہلو ہیں کہ جو جتنی زیادہ متنبع شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ معاشرے کی جو خوبیاں خامی ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے ایک اور ان کا جو وصف ہے وہ ہے بطور تنقید نگار کے تنقید نگار سے مراد یہ ہے کہ عدد کی جو جتنی مختلف اصناف ہوا کرتی ہیں ان کے اوپر ان کا محاکمہ کرنا ہمارے ہاں تنقید کا عام طور پر جو مقصد اور میں پر سمجھا جاتا ہے وہ ہے اتراز جبکہ تنقید لفظ نقد سے ہے جس کے معنی ہے پرکھنے کے تو اچھائی برائی کا ایک خاص جو میار یا سٹینڈرڈ مقرر کیا جاتا ہے کسی عدب میں اس کے پیمانے کے مطابق شیر کو پرکھنا یا جو مختلف اصناف ہیں دیگر نصر کی ان کو پرکھنے کے لیے یہ بہت ہی ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اور بہت احسن طریقے سے انہوں نے اسے ذمہ داری کو ادا کیا موازنہ انیس و دبیر ان کی ایک بڑی مشہور تصنیف ہے اور جس میں انہوں نے اس زمانے کے جو دو بڑے شعرات میر انیس اور مرزا دبیر ان کے کلام کا محاکمہ کیا اور اس پہ تنقید کی ہے ایک مطلب ہے پھر میں بتا دوں کہ تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان پہ اتراز کیا ہے بلکہ ان کی خوبیوں خامیوں کو نمائع کیا گیا ہے اسی طرح سے شیر العجم ان کی ایک اور بڑی تصنیف ہے جس میں انہوں نے جو قدیم ایران سے دے کے بہت جو ریسن شورات ہیں اس زمانے کے وہاں تک وہ پوری ایک تاریخ بیان کی ہے شیر العجم کے عجم سے مراد یہ علاقہ ہے جو کہ ایران کا یا غیر عرب علاقہ کہلاتا ہے تو یہ تمام تر ان کی شخصیت کی خوبیاں ہیں اور مقالات شبلی کے نام سے مختلف جو ان کے مقالے چھپتے رہے ان میں سے یہ ایک مقالہ ہے یا ایک تحریر ہے جو آج ہم پڑھیں گے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم اب اس میں جو وہ بتاتے ہیں اس کا آؤٹلائن یا اس کا خلاصہ سہیو سمجھ لیجئے کہ ایک سو پینٹالیس ہجری تک باقیدہ طور پر تصنیف و تعلیف نہیں تھی اور عرب جو تھے وہ اس طریقے سے تعلیم اور تعلیم حاصل کرتے تھے کہ جو سند و ربایت ہے مراد دی ہے کہ ایک سے سنتا ہے دوسرا اور اسے یاد کرتا ہے اور پھر وہ آگے تک پہنچ جاتا ہے خاصی تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے اس سبق میں اس ساری بات سے گفتگو سے بحث کی ہے کہ مسلمانوں کا طریقے تعلیم اور کس طریقے سے بتدریج اس میں تبدیلیاں آتی گئیں ابتدائی طور پر جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے باقیدہ کوئی یونیورسٹیوں کا انتظام نہیں تھا اور یہ جو تعلیم تھی وہ محدود تھی اساتذات کی اپنی ذات تک وہ اپنے اپنے حلقے درس میں لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور حکومت کی طرف سے کوئی باقیدہ اس کی سرپرستی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن جیسے ایسے وقت گزرتا گیا تو پھر مسلمانوں کی وہ شاندار روایات سامنے آئیں کہ جس نے آپ دیکھیں کہ چاہے وہ منطق ہو طیب ہو فلسفہ ہو حکمت ہو یا اس زمانے کے ریاضی کے علوم ہیں یا سائنس کے علوم ہیں تو آہستہ آہستہ ان سارے علوم کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کیا تھا اور کس طریقے سے اس میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی چلی گئی میں تھوڑا سا کوشش یہ کروں گا کیونکہ کتابیں آپ لوگوں کے پاس شاید موجود ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بعض ذکات اگر کتاب نہیں بھی ہے تو میں تھوڑا کوشش یہ کروں گا کہ ان کی جو تحریر ہے باقاعدہ طور پر اس سے میں تھوڑا ساری شاید نہ پڑھ سکوں اس لیے کہ وہ زیادہ تر کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ خود پڑھیں لیکن ابتدائی جو کچھ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ سن 145 ہجری تک یعنی جب تک تصنیف و تعلیف شروع نہیں ہوئی تھی جو تعلیم و تعلیم تھی تعلیم سے مراد پڑھانا اور تعلیم سے مراد پڑھنا ہے وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موضوع تھی علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے اور طرز تعلیم تو بلکل وہی تھا یعنی سند و روایت جو قدیم زمانے سے ان میں رائش تھا لیکن سو ورس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب اور باقاعدہ کو چلی اس دور میں جن علوم کو رواج حاصل ہوا وہ نحو، معانی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء اور رجال، طبقات اور ان سے متعلقات تھے اس میں ایک لفظ ہے اسماء اور رجال یہ علم باقاعدہ طور پر تقسیسی طور پر مسلمانوں ہی سے وابستہ ہے اور رجل کہتے ہیں انسان کو رجال اس کی جمع ہے یہ وہ علم تھا کہ جب احادیث جمع کی گئی تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو ربایت کرنے والے ہیں ان کی اتھینٹیسٹی، ان کی جو صحت ہے اس کا میار کیا ہے اور اس کے بڑے کڑے میار مقرر کیے گئے اور باقاعدہ طور پر دیکھا یہ گیا کہ وہ شخص کس دور میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا یا ان کے بعد جو دوسری تابعین کی نسل آئی یا تبع تابعین ہیں تو وہ سلسلہ روایت کا آخر تک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے یا کہیں منقطع ہوتا ہے یہ جو علم تھا وہ تاریخ میں پہلی مطبع سامنے آیا کہ جو روایت کرنے والا ہے یعنی راوی ہے وہ کس حد تک مصدقہ ہے اور اس کی جو کہی ہوئی بات ہے یعنی جو حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ کس حد تک مصدقہ ہے اس علم کو اسما اور رجال کہا گیا اور یہ کوئی دو چار لوگوں کے بارے میں نہیں تھا بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ تحقید کی گئی اور اس رسے یہ علم اور رجال باقاعدہ طور پر جو ریسرچ کا کام ہے اس میں شامل ہوا اور اقلی علوم کا سرمایہ وہ بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چند دان زور نہیں دیا اور عام ملک کو کچھ نواقفیت کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ اور منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی یہ وہ جو لوجیکل علوم ہیں ابتدائی طور پر اس کی طرف کوئی زیادہ مسلمانوں میں بتا رہے ہیں کہ کوئی دلچسپی نہیں تھی تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے اب وہ دور بتا رہے ہیں کہ مسلمان جب تبلیغ کے شکل میں پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئے اور فتوخات ہونا شروع ہوئی اور بالخصوص جو ہمارا یہ علاقہ ہے ہندو پاک کا اور سندھ جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے تو یہاں جب مسلمان آئے تو اس وقت کیا صورت ہوئی کہتے ہیں کہ دیکھو دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جا رہے ہیں بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سر رشتہ تعلیم ہے نہ یونیورسٹیاں ہیں نہ مدرسے ہیں کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ کوئی ایسا انتظام موجود نہیں ہے عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق معاشرت اور تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسط سے بڑھتے جاتے ہیں یہ آگے کچھ نام دیئے گئے ہیں مختلف شہروں کے مرگ حیرات نیشاکور بخارہ فارس بغداد مصر شام اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداوں سے گونج اٹھا ہے عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کوئی حصہ نہیں ہے جیسے کہ ابتدا میں انہوں نے کہا کہ سلطنت کی طرف سے کوئی سرپرستی حاصل نہیں تھی اور جو بھی تھا وہ اساتذہ جو کہ پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پڑھا رہے تھے انہوں نے اپنے حلقہ اثر میں یہ درست شروع کیے تھے تو عوست اور عالی تعلیم کے لیے مسجدوں کے سہن خانقاہوں کے حجرے علماء کے ذاتی مکانات ہیں لیکن ان سادہ اور بے تکلف امارتوں میں جس وسط اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے بڑے بڑے عالی شان قصر و ایوان میں بھی جو پانچویں صدی کے آغاز میں اس غرص سے تعمیر ہوئے اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی ریجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے تعلیمی آخت آتے لیکن تذکرے تراجم اسما اور رجال طبقات کی سہکروں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں اگرچہ متواتر انقلابات تختگاہوں کی بربادی سپین کی تباہی تاتار کی عام غارتگری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ ہزار میں ایک بھی نہیں ہے یہ جو تاتاریوں کا بغداد پہ حملہ اور اس کے بعد یہ سارا جو ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طریقے سے پورے پورے جو دریاء تھے اس میں وہ کتابیں جب جل گئیں تو دریاء سیاہ ہو گئے تھے اس حد تک وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ جلا دی گئی تھی اور ان کی راک اس میں بہائی گئی تھی اس کے بعد اگرچہ متواتر انقلابات تختگاہوں کی بربادی سپین کی تباہی اور تاتار کی عام غارتگری کے بعد جو کچھ ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ ہزار میں ایک بھی نہیں ہے یعنی بہت کم چیزیں ہمارے پاس محفوظ رہ گئی ہیں اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں تاہم ہر اہد میں ہم سیکرو ماہلین اور مجتہیدین فن کا نشان دے سکتے ہیں صرف ہم اثر اور ہم بطن اہل کمال کی فیرس تیار کی جائے تو بھی بہت سی جنگیں تیار ہو سکتی ہیں ڈاکٹر سپرنگر صاحب تکمینہ کرتے ہیں یہ مستشرک تھے مستشرک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق مشرک سے نہیں ہوتا مغرب سے ہوتے ہیں لیکن وہ علماء ہوتے ہیں اور مشرک کے علوم پر ریسرچ کرتے ہیں تو ڈاکٹر سپرنگر تکمینہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماع و رجال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے اب اگر یہ قیاس کیا جائے کہ تعلیمی آفتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے یعنی جو بہت پڑے لکھے تھے ان کی تعداد بھی لاکھوں میں پہنچتی تھی تو جو کم پڑے لکھے یا عام پڑے لکھے تھے ان کا ظاہرہ کی شمار ہی نہیں ہے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ تعلیمی آفتہ تھے مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکروں بلکہ ہزاروں طالبیں مشکول درس نظر آئیں گے علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ وہ زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں دس ہزار سے زائد دواتے رکھی ہوتی تھی یعنی بیق وقت دس ہزار کے قریب طلبہ اس میں شامل ہوتے تھے اور لوگ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تھے اس بڑے مجمع میں دو سو امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتوہ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج محضب ملکوں میں جاری ہے یعنی املا جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں اس کا آج ایک بلند مقام یا کرسی یا منبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا تھا اور جو طالب کلم دوات لے کے بیٹھے ہوتے تھے وہ ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے اور اس طرح ہر قسم کی ایک مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور عمالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی عمالی یعنی وہ کتاب ہوتی تھی جو ان کے ملفوزات یا ان کی کہی ہوئی لفظ بلفظ باتے ہیں جو ان کے شاگر نقل کرتے تھے عالی تعلیم کے لیے دور طراز مسافتوں کا تیہ کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا مشہور ایلیفن کی لائف چھان ڈالو اب یہاں پہ انہوں نے لائف کا لفظ استعمال کیا ہے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ لائف تو انگریزی کا لفظ ہے اور وہ کیوں استعمال کر رہی ہیں چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے براہ راست انگریزی کا غلبہ ہوا تھا اور جو لوگ ہوتے تھے پڑے لکھے وہ بھی اپنے آپ کو انگریزی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک واقفیت کرواتے تھے اور وہ جو الفاظ تھے ایسا ایسا رائش ہوتے چلے جا رہے تھے کہ جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ وہ زندگی کے بجائے لائف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مشہور ایلیفن کی لائف چھان ڈالو او زمانے میں ایک مشہور فاظل جو سفر کی زہمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو او زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سفر کیے بغیر کوئی شخص تعلیم حاصل کر سکے بغداد، نیشہ پور، کرتبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے علامہ مقرری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کی حالات میں ہے جو سپین سے مصر و شام اور بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر سپین میں داخل ہوئے جس کسرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے دوسری چیز جو آلہ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے بعض عمرہ اس قسم کی مجلسیں اپنے مقانوں میں منعقد کراتے تھے فقہ، عدب، نحب وغیرہ کے لیے جدہ گانہ مجلسیں تھی یعنی فقہ جو ہے اسلامی قانون یہ سے متعلقہ عدب جو شیر و عدب یا لٹریچر ہے اور نحب جو جملوں کا علم ہوتا ہے یعنی کہ آپ جملہ کس طریقے سے لکھیں اس میں گرامر کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں ہر علم کے لیے جدہ گانہ محفلیں تھی ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیعے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا معمولی نساب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے اب بھی یہی ہے کہ جو ایک رسمی تعلیم ہوتی ہے باقائدہ طور پر اس کی نسبت اگر آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں تو اس میں جو حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت ساری کتابوں پر بھاری ہوتی ہیں اور یہ طریقہ کار جیسے ایسے ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس سے ہمارے جو بچے ہیں وہ ان باتوں سے مستفید ہونے سے محروم ہو رہے ہیں اب چونکہ بہت ساری ایسی اور دیگر مشغولیات اور مصروفیات آ گئی ہیں تو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے جو مواقع ہیں ان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی تھی جس میں بزرگ بیٹھتے تھے اور نوجوان ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی حکمت بری دانائی بری باتیں سنا کرتے تھے اور اس سے وہ کتابوں سے زیادہ علم حاصل کیا کرتے تھے تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی اس سند میں وہ تلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا یعنی وہ گاؤن جو ہوتا ہے جو علماء کا مخصوص لباس تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ استاد یہ سند جاری کرتا تھا اس زمانے میں اس طرح سے یونیورسٹیوں اور کالیجز یا فیڈرل بورڈ کا نظام نہیں تھا لیکن ان کی جو دی گئی سند ہے وہ اتنی مستند سمجھی جاتی تھی کہ جہاں پہ بھی وہ شخص جاتا تھا تو اس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا تھا کہ فلان کا شاگرد ہے کہ جیسے حالیہ دنوں میں ایک جو پاکستان کے بہت مشہور سائنسان تھے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی تو ان کے بارے میں کسی ایک شخص نے لکھا ہے کہ میں کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور مجھے یہ عزاز حاصل ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو اس کے بعد جب مجھے کہیں اور جانا ہوا بلخصوص جو عرب ممالک ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ لکھ کے دیا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کام کیا ہے اب وہ ایک جملہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کا اتنا زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کام کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسی سند اور اسی اعتبار کے ساتھ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ہے اور ان کا کہا ہوا یا ان کا لکھا ہوا انتہائی مستند تھا اور اس پہ ان شخص کو جگہ جگہ پہ نوکریوں کی بھی آفت ہوتی تھی تو تعلیم کی وسط کے اس زمانے میں متعدد اسباب تھے نمبر ایک دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جزء بن گئی تھی قرآن و حدیث جس پر مذہب کی بنیاد تھی عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے اتنے تعلق سے نہاں سرف لغت معانی اسما اور رجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے یعنی مذہبی تعلیم جو تھی وہ ایک لازمہ تھی اور ہر شخص چاہے وہ میتمیٹکس کر رہا ہو چاہے وہ بائیو پڑھ رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی مضبوط ہوتا تھا فلسفہ نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کر لی تھی علم کلام وہ علم تھا کہ جو عقلی دلائل کے ساتھ اسلام کی باتوں کو ثابت کرنا یہ تھا علم کلام اور چونکہ اس میں منطق فلسفہ اور اسرہ کے دیگر علوم وہ شامل ہوتے تھے تو یوں گویا مذہبی تعلیم میں بھی یہ چیزیں باہر پانے لگی اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے جس کی حمتیں بلند ارادے مستقل حوصلے وسیع ہیں اور پہہم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کسی حد تک پہنچا یا کس حد تک پہنچا سکے گی عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھی مذہب نے ان کو بھی انہی سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاص سے تھے یہی بات ہے کہ نہو لغت حدیث اصول فقہ اس فلسفہ کے تمام امام و پیشوا تقریباً کل اجمی ہیں یعنی عرب سے جب یہ باہر آئے تو یہاں کے جتنے باقی لوگ تھے انہوں نے بھی علوم میں وہی تقسیص حاصل کی جو کہ عربوں میں تھی اور وہ بھی کمال درجے کے عالم ہوئے آگے بھی مزید اس میں موجود ہیں کافی کچھ باتیں موجود ہیں لیکن چونکہ وقت قدامن محدود ہے تو اس بات کو یہاں پہ روکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم بات کر سکیں لیکن ساتھ ایک تھوڑا سا جو ہمارا دوسرا حصہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں نولیج ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گرامر ہے یا قوائد ہیں گرامر یا قوائد کا علم اس حوالے سے ہوا کرتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کی تصدیح کس بات سے ہوتی ہے کہ کیا وہ گرامر کے اصولوں کے مطابق درست لکھا گیا ہے یا غلط لکھا گیا ہے تو جو چند اصول ہر زبان کے ہوتے ہیں انہی میں سے کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو ہم ہر سبق بھی خوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کو پڑھ سکیں اور بعد میں اس کا اعادہ بھی کیا جا سکے اس وقت جو ہمارے یہاں مشکی سوالات میں ایک بات ہے وہ ہے رموز اوقاف رموز اوقاف کیا ہے رمز سے مراد ہے کوئی گہری بات کوئی چھپیوی بات کوئی راز کی بات اور اس کی جمع ہے رموز اور اوقاف سے مراد ہے ٹھہرنا وقف کی جمع اوقاف ٹھہرنے کے طریقے اب جب ہم بات کرتے ہیں زبان اور لکھیوی زبان کی یعنی تحریر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کچھ علامتیں موجود ہیں ہر زبان میں علامتیں موجود ہوتی ہیں اور بالخصوص اردو میں بھی یہ علامتیں موجود ہیں یہ علامت ہے جسے ہم رابطہ کہتے ہیں اس کی علامت دو نکتے ہوا کرتے ہیں اور یہ تحریر میں اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے کہ جب کنٹینیوٹی میں کوئی بات کی جا رہی ہو اور اگلے جملے میں اس کی وساحت ہونی ہو بالخصوص کسی کا قول ہے جیسے قائدِ عظم نے فرمایا کام کام اور کام جب میں نے قائدِ عظم نے فرمایا کہاں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا وقفہ لیا اور آگے اس کی وضاحت کر رہا ہوں تو وہاں قائدِ عظم نے فرمایا کہ بعد یہ علامت لگے گی کام کام اور کام اس کے بعد دوسری علامت ہے جسے ہم کہتے ہیں تفصیلیا تے فے سواد یہ لام یہ تفصیلیا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بالخصوص کوئی فہرش دینی ہو یا کوئی ایسی بات کہنی ہو کہ جی فلان چیز جو ہے وہ مندر جزیل ہے اس کے بعد آگے اس کی اپنی تفصیل دینی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے اس کی ایک لائن لگاتے ہیں اور اوپر نیچے یہ دو نکتے ہوتے ہیں تو یہ میں اس کا انگلیش میں نہیں بتا رہا اس لیے کہ آپ اس سے کنفیوز ہو جائیں گے فرق صرف اتنا ہے انگلیش لیفٹ ٹو رائٹ اور اردو چونکہ لکھی جاتی ہے دائیں سے بائیں تو اس لیے وہ علامت اس لیے سے ہوتی ہے جیسے کہ ایک اور علامت ہے جسے ہم سکتہ کہتے ہیں آپ جسے کومہ کہتے ہیں تو سکتہ کی علامت جو ہے وہ اردو میں یوں ہے اور انگلیش میں آپ لکھ رہے ہیں تو یوں لگاتے ہیں اور چھوٹی سی لائٹر نوٹ کے بات کہ چونکہ انگلیش یہاں سے یوں لکھی جا رہی ہے اور ایک ہلکہ سا آپ نے وقفہ دینا ہے تو جیسے اپنے ہک ڈالا ہے تو یوں کرتے کرتے اس کو آپ نے ہک کر دیا اور یہ ہک آپ نے یوں لکھا ہے اسی طرح اردو چونکہ یوں لکھی جا رہی ہے تو اگر اس طرف سے یہ ہک لگانا ہوگا تو اس لئے آپ اسے نیچے کی طرف سے ہک کر دیتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں کہ جو یوٹیو چینل آپ کو جس کا لنک پتایا جا رہا ہے اس لیم پہ جاتے ہیں اور پھر اگر انفرادی طور پر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ایمیل ایڈریس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایمیل ایڈریس بھی ہم کوشش کریں گے اور انڈویجول جو 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 اساتذہ لیکچر دے گئی ہیں ان کے ایمیل ایڈریس بھی ہم کوشش کریں گے تو اس پہ ہر لیکچر کے ساتھ آئیں تاکہ جہاں سے بھی کوئی سوالات آپ کر سکیں یا کوئی جوابات لینا چاہیں تو اس سہولت کے ساتھ آپ استفادہ کر سکیں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم